یوپی کے اور یہاں ظلے میں اچھلدہ کسوے کے ایک کالج میں پڑھنے والے ککشا دس کے چھاتر کی شکشک دوارہ بے رحمی سے پٹائے کیے جانے سے گمبیر حالت پر صفحی اسپتال میں بھرتی کرائے گئے چھاتر نے اپچار کے دوران دم توڑ دیا چھاتر کی موت سے پرجنوں کا رو رو کر برا حال ہے ساتھی کی موت کی سوچنا پر سکول کے چھاتر بے عمر تک ساتھی کے گھر پہنچے ایک دن پہلے ہی پتا نے شکشک پر ریپورٹ درج کرائی تھی جس میں انہوں نے بتایا تھا کہ شکشک نے علاج نہ کرانے کی دھمکی دی تھی اچھلدہ بیشالی نیوانسی راجی دہوری نے بتایا کہ ان کا بیٹا نکھیت کمار پندرہ ورش آدش انٹر کالج میں پڑھتا تھا بیتے ساتھ ستمبر کو جب وہ اسکول گیا تو ساماجیک ویگان کے شکشک اشونی سنگھ نے ٹیسٹ لینے کے نام پر بیٹے کی پٹائے کی بیٹرک کی حالت بگڑی پر پی جی آئی لکھنوں میں بھرتی کرائے گیا تھا جہاں سیفائی اسپطال لے جائے گیا دیر رات بیٹے نے علاج کی دوران تب توڑ دیا بتایا کہ شکشک نے کاروائی نہ کرنے پر علاج کے لیے روپے دینے کی بات کہی تھی جس میں دس ہزار پہلے اور بعد میں تیس ہزار روپے دی لیکن علاج کرانے کے بعد بھی بیٹرک کی حالت میں صدھار نہ ہوا دوبارہ روپے مانگے تو شکشک نے دھمکی تھی سمجھا لکھے جانے تک چھاتر کا شو گھر نہیں آیا پر جنہوں نے بتایا کہ سیفائی میں پوسٹ موٹم ہونے کے بعد گھر آئے گا ادھر اسپی چارون نگم نے بتایا کہ اٹاوہ سی امو سے بات کر پینل سے ویڈیو گرافی چھاتر کا پوسٹ موٹم کرانے کے لیے کہا گیا ہے شکشک کے خلاف ریپورٹ درج کر اس کی گرفتاری کے لیے تینٹی میں لگائی گئی ہیں گاؤں کیا مملہ ہے پورا مملہ ہے مملہ ہے ماشٹر نے مارا تھا اسے ملہت چھر رہا ہے کم مارا تم مارا تمہاری تیرات کا لگا پیرہ تاریکو پھر اس کے بعد کہاں لے گئے اس کے بعد یہاں دکھایا تھا اٹاوہ پھر یہاں لے گئے لگنو لگنو کی بات پھر یہاں دے گئے موت کب ہوئی کتنے پڑھتا تھا چھاتر کیا نام تھا چھاتر گا نکھے چوبیس نو دو ہزار بائیس کو تھانا چلدہ پر راجو سنگھ دوہرے نیوازی بیسولی کے دوارا ایک لکھت سوشنا دی گئی کہ ساتھ ستمبر دو ہزار بائیس کو ان کے پتر نکھت اچھلدہ تھانا چترانترگت آدھر شنٹر کالیج کے دسوی کے چھاتر تھے ان کو ساماجک ویجیان کے ٹیچر اشونی سنگھ کے دوارا کچھ ایکزام میں گلت لکھنے کے کارن کافی مارا پیٹا گیا جس سے ان کی تبیت کافی خراب ہو گئی ساتھ ستمبر سے ہی لگاتار بے اس کا علاج کرا رہے تھے اس میں جو آر اوپٹ ٹیچر ہیں ان کے دوارا اس میں علاج میں سہیوگ کیا گیا دو بار ان کی علاج کے لئے پیسے دیئے گئے اس لئے انہوں نے تھانے پر تج سمیے کوئی سوچنا نہیں دی تھی پرانتو ٹیچر کے دوارا فون اٹھانا بند کر دیا گیا تب چوبیس تاریک کو تھانے پر سوچنا پرابت ہوئی جس پر سمیچین دھاراؤں میں ابھیوگ پنجکرت کر لیا گیا سوچنا یہ پرابت ہوئی ہے کہ سیفائی میں علاج کے دوران نکھت جو پیڑت چھاترے اس کی مرتیو ہو گئی ہے کاؤز آف ڈیتھ کی جانکاری کرنے کے لئے پوس موٹم کی کاربائی پینل سے اور ویڈیو گراث کرانے کے لئے سی اے مو اٹاوہ سے بات چیت کر لی گئی ہے انہیں لکھت پترہ چار کر دیا گیا ہے شیش ویدک کاربائی پرسلت ہے ابھیوگ کی گرفتاری کے لئے تین ٹیمز بنای گئی ہیں موسیقی